اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ساری جانکاری ملنے والی ہے کافی انٹرسنی کہا یہ شو ہم نے دیکھا کہ جو پرتیک ہیں وہ کسی کو بڑے وش کرتے ہوئے دیکھیں اس کے لئے ایک میمری ٹاسک ہوا اس میں کافی سارے کنٹیسن جو تھے وہ کافی ایموشنل ہو گئے اس کا ریزن آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کوئی خاص گیس کون سے تھے جو گھر پر حالی میں آئے تو بہت کچھ ہے اور اس کے لئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل تو فینال ہے کل بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے اس کو لے کر بھی تھوڑی بات چیت کر لیں گے آپ سے اب چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے میلے بات کرتے ہیں پرتیک کے بارے میں تو پرتیک نے کسی کو جنم دن کی بڑھائیاں دی کسی کو بڑے وش کیا اور یہ بہت خاص انسان ہے تو نرگیس بتائیے کس کو انہوں نے وش کیا پرتیک سیچ پال کی ممی کا بڑے اور انہوں نے وش کیا اور انہوں نے یہ بات بھی بولی کہ ماں مجھے بہت زیادہ آپ کی یاد آ رہی ہے لیکن آپ یہ سوچوں میں آپ کے پاس اس وقت نہیں لیکن فنالے کے بہت زیادہ قریب ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا یہ شو جیت کر کے آئے گا جس کے بعد وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے آپ کے بڑے پر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ اور میں کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس بھی نظر آنے والا تو پرتیک کو جو ہے ماں کی دعائیں مل گی انہوں نے ان کو وش کیا ان کا برڈے تھا اور کافی وہ ایموشنل بھی ہوئے کیونکہ اس برڈے پر وہ اپنی ماں کے کلوز نہیں تھے چلی کوئی بات ہی آگے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں اب ہرش کی اور بھارتی کی تو یہ دو ایسے گیسٹ ہیں جو جو گھر پر دکھیں گے اور اس کو لے کر جو ہے نرگیس پوری جانکاری دے گی دیکھیں ہرش اور بھارتی گھر میں آ رہے سے کہ آپ سبھی کو پتا ہے ہرش اور بھارتی کتنا زیادہ لوگوں کا مزہ کھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہساتے ہیں اور بھارتے ہی سنگھ کے اگر بات کرے تو اتنے اچھی کومیڈی ہے لیکن وہ بگ بس میں ہمیشہ ہی آتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ایک بار پھر سے وہ بگ بس میں آ رہی ہیں اور سبھی گھر والوں کی وہ روستنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گی وہ سبھی گھر والوں سے بولتی ہیں کہ یہاں پر کسی کی بیچ میں دوستی نظر آئے گفٹ دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور انہیں گفٹ بھی دیں گے اور انہوں نے بولا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے سارے ہی جتنے پانچھے اور فائنلسٹ بچے ہیں مجھے سبھی کا گیم پسند ہے لیکن سب سے زیادہ انہیں کسی کا گیم پسند ہے تو وہ ہیں پرتیق سیچپال کیونکہ پرتیق سیچپال انہیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اس طرح سے وہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ان کو گفٹ بھی دیتی ہیں تو بھارتی اور ہش جو ہے بہت ساری خوشی اور گفٹ لے کر گھر پر آئے اور جو اس سے گھر والے بھی کافی خوش نظر آئے تھے چلی آگے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ایک ایسے کنفیوزک انسان کی جس کا کسی کو سمجھ نہیں آرہا شاید ان کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ گھر پر کیا چل رہا ہے میں بات کر رہا ہوں راکیش کی راکیش جو ہے ان کا شمیتہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے اور دیویا کے ساتھ کیا چل رہا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ پہلے وہ شمیتہ کے کافی کلوز بتایا جاتے تھے لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ان میں دوریا بننا شروع ہو گئی اور پھر وہ دیویا کے کلوز آنا شروع ہو گئے لیکن حالی کی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دیویا اور راکیش کی بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے یہ بڑا عجیب تھا اس کو لیکنرگیس آپ نے کیا دیکھا بیچ میں جو کنٹسٹنٹ ان کی جب فائنل فائنلیسٹ ہو جاتا ہے جب فائنل پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ان کی پوری جرنی دکھائی جاتے ہیں بگ بوس میں کیسے انہوں نے انٹری کی کیسے ان کا پورا شو رات اس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ابھی تک تو پوری جرنی دکھائی جاتی ہے بگ بوس کی تو سبھی گھر والوں ان کی جرنی دکھائی گئی لیکن تہینکہ جب دیویا گھر وال دیکھتی ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کونسی یادیں ہیں جو آپ یہاں پر چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں تو راکیش کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی کافی بار وہ اس یادوں کو نسٹ کر دیتی ہیں اور وہ بولتی ہیں میں یہ اپنے گھر لے کر نہیں جانا چاہتا اس کے بعد انہیں برا لگتا ہے کہ راکیش نے ان کے پیٹ پیچھے یہ سب بھی بولا ہے ان کے لیے اس کے بعد وہ ان سے ناراض ہوتی ہوتی ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے تو مس انڈسٹینڈنگ کلیر ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمنٹ سیکشن پر بتا سکتے ہیں چلی آگے بات کرتے ہیں دیویا جو ہیں وہ کبھی کبھار مزاق بھی کرتی ہیں اور مزاق بھی اڑاتی ہیں اور انہیں حالی میں نشان کے ساتھ مل کر شمیتہ اور راکیش کا مزاق اڑا ہے ان کی ٹانگ کھینچی ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا دیکھیں راکیش اور شمیتہ کی بیچ میں جو نزدیکیاں ان کے بارے میں سب ہی کو پتا ہے کہ ان کی نزدیکیاں درشگو بہت زیادہ پسند بھی آ رہی ہیں لیکن شو ختم ہونے والا ہے صرف دو دن بچے ہیں شو ختم ہونے کے لیے اس کی بیچ دیویا گروہال نشاند بھٹ اور راکیش اور شمیتہ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے اس کے بعد دیویا گروہال کہتے ہیں ہم سب باہر جا رہے ہیں آپ انہیں ہاں پر اندر ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع دیجئے اور ان سے مائک وغیر اور کیمرے بند کر دیجئے جس کے بعد وہ ہستے ہوئے کہتے شمیتہ کی ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے بھی جس طریقے آپ سے سوچ رہے ہیں اور ایسا مجھے کچھ بھی نہیں کہنا بیگ باوس میں جس کے بعد دیویا گروہال اور نشاند بولتے ہیں کہ آپ چاہتی تو بہت کچھ ہے لیکن کیمرے اتنی زیادہ لگے جس کے بعد آپ کچھ کر نہیں پاتے اور وہ ان کی ٹانک ہستے میں نظر آتے ہیں تو لڑائیاں بہت ہوتی ہیں گھر پر لیکن اس طرح کی چھوٹی موٹی ہسی مزاگ بھی چلتے رہتے ہیں چلیے دوستو آگے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں جیسے میمری ٹاسک کی بات کی نرگیز نے میمری ٹاسک میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک کا بتایا ہوئے ہر لمحے کو جو ایک بہت ہی پیارے اور خوبصورت تاریخے سے دکھایا گیا اور اس کو دیکھ کر کئی سارے کنٹیسٹنس تو تھے وہ کافی ایموشنل بھی فیل کرنے لگے کئی کنٹیسٹنس کی آنکھوں میں آنسو تک آ گئے تو نرگیز اس کو لے کر ہم نے کیا دیکھا دیکھیں سبھی کنٹیسٹنس کی پوری جرنی دکھائے گی اس کے بعد شمیتہ شیٹی اور دیویا گروال کے آپ کے بیچ لڑائی ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا سبھی کو لیکن اب ان کی بیچ میں جو پہلے لڑائی ہوتی تھی وہ ختم ہوتی ہی نظر آ رہی لیکن جب وہ پوری جرنی دکھائے جاتی ہے تو کئی نہ کہ دیویا گروال کو لگتا ہے کہ کافی جگہ وہ بھی غلطی اور شمیتہ شیٹی کو بھی سیم چیز لگتی ہے کہ کافی جگہ جاتی ہیں تو ایموشنل کافی لوگ ہو جاتے ہیں یہ جنری دیکھ کر اور یہ ایموشنل ہونا کافی سو بھاوک بھی ہے چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں فینالے کی فینالے میں فینالے کیلئے بگ باؤس نے پہلے تو سبھی کو توفے دی ہیں پہلے تو نرگیس اس کے بارے میں بات کریے دیکھیں توفے بگ باؤس میں سبھی کو اس لیے دی ہیں کیونکہ سبھی جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ کانٹسٹنٹ جتنے بھی ہیں اور 24-7 جو ان کو لائیو دیکھ رہے ہوتا بگ باؤس جتنے بھی کانٹسٹنٹ کو جو باہر آڈینس لائیو دیکھ رہی ہوتی ہے ڈیلی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی کانٹسٹنٹ ان کا پرفارمنس کیسا لگا آڈینس تو آڈینس کو پرفارمنس ان کا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس پر بگ باؤس بولتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل 24-7 کسی بھی آڈینس کو انٹرٹین کرنا لیکن آپ لوگوں نے بگ باؤس کی جتنے بھی کانٹسٹنٹ نبخو بھی کر کے دکھا جس کے باد جو بگ باؤس وائلہ سوگی ساتھی ان کے لئے آئیس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد جتنے ہی پانچ کانٹسٹنٹ بچے ہیں جو فنالے پہنچ چکے ہیں سبھی آئیس کریم کا مزہ لیتے ہوئے سب ہی نظر آ رہے ہیں اور کل کا دن رہے گا سب کے لئے کافی بڑا رہے گا کل فنالے ہے کل فائلیل چاہتے کہ دیویا گروہ بگ بوس کی وینر بنے دیویا گروہ کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے وہ لڈکی اکلوتی ہے جنہوں نے سولو گیم کھیل اور بہت اچھے سب تک کھلتے ہوئی نظر آئی ہیں تو کے ساتھ ہوئی ہمیشہ ہی ویکنڈ کے بار میں سب اگر کسی سے بھڑی ہیں تو وہ ہیں سیف کرن جو لیکن ان دونوں میں سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی winner بننا چاہیے پرتیق یا دیویا گروہ دوستو ایسا کئی لوگوں کا ماننا ہے جو کہتے ہیں کہ دیویا یا پرتیق ان دونوں میں سے کوئی winner deserve کر سکتا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی جیتا ہے تو کافی اچھا رہے گا دوستو کچھ شمیتہ کے جو فین ہیں وہ سپورٹ دکھا رہے ہیں تو آپ کے حساب سے winner کون ہونے والا ہے آپ کمنٹ سیکشن پہ اپنا گیس دے سکتے ہیں ہمیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیویا ونر ہو سکتی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ تیسرا جو ہے وہ سکتے کے لئے نمش کا